ہلو و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار سولہ سے جب میں میٹر کلاس میں تھا مجھے یوٹیوب کا بہن تہا شوق تھا میں نے کئی چینل بنائے تھے لیکن مجھے ہمیشہ ناکامیابی کے سامنا کرنا پڑا میرے بہت سے چینل تھے لگ بگ پچاس سے بھی زیادہ جو مجھے یاد ہے سب سے پہلے میرے ٹیک کا چینل تھا پھر ایس ایم آر کا پھر انبوکسنگ کا میں نے ایسے کئی چینل بنائے لیکن مجھے کسی پلیٹ فارم پر کوئی سیکسس نہیں ملا ساری رات جا کر سکرپ لکھتا رہتا تھا اور کئی بار تو میرے والدین نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا تم ساری رات جا کر کیا کرتے ہو کئی ایسی ویسی فلمیں تو نہیں دیکھتے اور میں کہتا ہے نہیں کوئی ایسی بات نہیں آپ میرے لئے دعا کر رہے ہیں کہ میں جس مقصد کے لئے کام کروں اللہ مجھے اس میں کامیاب کر دے میرے والدین کہتے ہیں کہ بیٹا ہم تو آپ کو ہمیشہ خوش اور کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تھا کہ چار لوگوں میں ہماری بھی عزت ہو میں جب سولن سال کا تھا تو مجھے ہمارے والدین کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ کوئی کام سیکھ لو تو مجھے بس یہی تھا کہ میں یوٹیوبر بنوں گا تو مجھے سب کچھ خود ہی حاصل ہو جائے گا پر ایسا نہیں تھا اس یوٹیوب پی جکر میں کیا کچھ میرا حاد سے گیا میری سٹڈی چلی گئی یاد سے میرا سب کچھ چلا گیا جو سیکھنا تھا وہ ٹائم میں نے سارا برباد کیا اور بس یہی تھی میری سٹوری اور میں جانتا ہوں میں اس ایک ویڈیو سے آپ لوگ کا دل نہیں جی سکتا اس میں مجھے ٹائم لگے گا کبھی کبھی تو میرا دل بولتا تھا کہ میں یہ سب چھوٹ دوں کیونکہ ہمارے بس کی بات نہیں یوٹیوب پر وائرل ہونا میں یہ نہیں چاہتا کہ میں رات و رات وائرل ہو جاؤں اور مجھے سب کچھ مل جائے اس یوٹیوب پر اتنے سال کم کرنے کے بعد اب ایسا لگتا ہے کہ اگر کامیابی نہ ملی تو میرا دل پھٹ سجائے گا ہر انسان کو آگے بڑھنے کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے مجھے ضرورت ہے آپ کی سپورٹ کی اور آپ کے پیار گی اگر اچھی لگی تو اپنیز سے لائک کریں ہو سکے تو سبسکرائب کریں تاکہ ایک نئی امید جاگ سکے اور آج کے لیے اتنے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ